بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹریکٹر کے بارے میں جو کہ بغیر ڈرائیور کے چلنے والا ہے یہ ٹریکٹر امریکہ کے ایک کمپنی جونڈیر نے مطارف کرایا ہے اور یہ ٹریکٹر خود کار پر حل چلانے کے علاوہ کاشت کر کے دوسرے مطلقہ کام بھی بڑی مہارت سے سر انجان دیتا ہے یہ ٹریکٹر امریکی شہر لاس ویگاس میں منقدہ کنزیومر الیکٹرونکس شو دو ہزار بائیس میں رکھا گیا جو آپ پانچ جنوری سے آٹھ جنوری تک جاری رہی یہ دنیا میں جدید ترین اجادات کی سب سے بڑی سالانہ نمائش بھی ہے تفصیلات کے مطابق اس ٹریکٹر کو جونڈیر ایڈ کا نام دیا گیا جو چالیس ہزار پانڈ مطلب اٹھاران ٹان سے زیادہ وزنی ہے یہ اپنے اسٹیریو کیمروں کے چھے جوڑوں کی مدد سے کھیت پر نظر رکھتا ہے اور جی پی ایس سے رہنمائش لیتے ہوئے اپنے مطلوبہ راستوں پر حل چلاتا ہے اور اس کا خود کار نظام طاقتور مایکرو پروسیسز سینسرز اور مصنوع ذہانت والے ایک پروگرام سے لیس ہے جو کہ موبائل ایپ کے ذریعے کسان کے اسمارٹ فون سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے کسان کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ وہ ٹریکٹر سے حل یا کوئی دوسرا مطلقہ ذریعی عالات منچلک کرے اور ایپ کے ذریعے اس اراضی کی نشاندہ ہی کرتے جہاں ٹریکٹر سے حل چلانا یا کوئی اور کام کرنا وہ چاہتا ہے اور کسان کو صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ ایپ سے ٹریکٹر کو کام شروع کرنے کے ہدایت دے اور اس کے بعد چاہے تو اہل کھانا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارے یا پھر اپنی زندگی کے مزے لے جبکہ یہ ٹریکٹر ان ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سارا کام خودکار طور پر سنبھالتا ہے جبکہ اس دوران وہ حال چلانے کے علاوہ کھیت میں فصلوں اور مٹی کی صحت مٹی میں نمی کی مقدار اور دوسری اہم ذریع معلومات بھی جمع کرتا ہے اور اس پورے عمل میں ویسے تو کسان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر کبھی ایک بار ٹریکٹر کا سامنا کسی گیر متوقع صورتحال سے ہو جائے کہ جسے اس کا سافر سنبھالنے کے قابل نہ ہو تو پھر اس کا نظام فوری طور پر جریعے کسان کو اس کی خبر دیتا ہے تاکہ وہ اس مشکل یا رکاورت کا آزالہ کرنے کے لئے اس کی مدد کرے جانڈیئر کمپنی کے چیف ٹکنالوجی آفیس سے جیمی ہینڈمن کا کہنا ہے کہ خودکار ٹرک اور کار کے مقابلے میں خودکار ٹرک بنانا زیادہ مشکل کام تھا کہوں گے ٹریکٹر کو ان دوسری کاریوں سے کہیں زیادہ کام کرنے جو ایک دوسرے سے مربوط ہونے کے علاوہ اپنی اپنی جگہ بہت پچیدہ بھی ہوتے ہیں اسی بنا پر وہ جانڈیئر ایڈ اور کوزری ٹکنالوجی میں ایک نیا انقلاب قرار دے رہے ہیں البتہ اب تک اس کی قیمت کا کوئی بھی اعلان ہی کیا گیا اور یہ دنیا کی ٹکنالوجی میں سب سے اہم کام ہے اور کسانوں کے لئے یہ نہائی مفیل ہے اگر آپ کو ہماری معلومت ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں پینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا آگے اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کریں